موسیقی موسیقی ویلکم ویلکم روبی کی کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھیرا سلام اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس مٹن کا خیمہ ہے جو کہ ہے دو پاؤن یا نئے کیلو کے اسپاس اس میں ہم جڈ پٹ کچھ مسالے ڈالیں گے آپ کسی بھی قسم کا میٹ لے سکتے ہیں آپ کی چوئس سے تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس کٹا کٹا سا گول دھنیا ہے جس کو ہلکا ہلکا کریک کر لیا ہے تین ٹیبل سپون ایک ٹی سپون کٹا کٹا زیرہ ہے بینہ بھونے ایک ٹی سپون کٹی بھی مرچے ہیں ایک ٹی سپون سوکھی بیتی ہے آدھا ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر آدھا ٹی سپون گرم مسالہ آدھا ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور آدھا ٹی سپون اجوائن تو یہ سب چلا جائے گا اس میں یہ ایسی کباب ہے کہ دو ویس سے بنائیں گے ایزی وی میں بن جائے گی اور پھر فریز بھی کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کھا سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون لیمن جوز کوٹر کپ تلیوی پیاس اور یہاں ہمیں پاس کچھ فریش انگریڈینٹ ہے جو کہ کچھ یوں ہے کہ اراؤن ڈیڑھ کپ کے آس پاس چاپ کیوی انیان میری ایک لاش تھی چار ہری مرچے جو کہ تیز ہے جس کو چاپ کر لیا ہے چھوٹا سا ایک بیل پیپر ہے ریڈ کلر کے لیے اچھا لگے گا اور اس میں وہ جوسی بھی ہو جاتا ہے اور ایک ٹیبل سپون کھوٹاوہ لسن یہ سب چلا جائے گا اس میں چلے اب گلافز پین کے انہیں بڑا اچھا سا ملا لیتے ہیں ساتھی اس میں ہم ڈال دیں گے بان بگ ہینڈ فل ہر ادھنیا اچھے سا ملا لیں گے اب اسے ہم کور کر کے رکھ دیتے ہیں فر 5 میٹس تو چلے پانچ منٹ میں ملتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو اب کیا ہے کہ پیاز بھی ڈالی تھی اس میں اور بیل پیپر دونوں کے جوسز جو ہے ریلیس ہوں گے اور فلیور بھی ان کوپریٹ ہو گئے ہوں گے تو اس کا اب ہم فائدہ اٹھائیں گے فائدہ حصہ سے اٹھائیں گے اس میں ہم ڈالیں گے آٹا یہ میرے پاس باجر کا آٹا ہے اگر آپ کے پاس باجر کا آٹا ہے پسند ہے تو وہ ڈالیں ادر وائز گھر کا رگلر آٹا بھی ڈال سکتے ہیں اور وہ بھی ڈال سکتے ہیں کون کا مکہی کا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ایک کپ ہے اب آپ کی پیازوں پہ بھی ہے کہ پانی کتنا چھوڑ رہی ہے اس پر بھی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ ایک کپ جو ہے میرے لیے مناسب ہے لیکن اگر آپ کو زیادہ ضرورت محسوس ہو تو آپ ڈیفینیٹلی لے سکتے ہیں بس یہ آٹے کی طرح ہونا چاہیے نہ صافت سائٹ پہ نہ ہارڈ سائٹ پہ زیادہ صافت ہوگا تو شیپ برقرار نہیں رہے گا اور زیادہ ہارڈ ہوگا تھوڑا ڈرائے ڈرائے سے بنیں گے تو ہمیں بالکل پر فیکٹ چاہیے وہ آنا کہتی ہے نا جب اس کو دودھ دو نا تو کہتا ہے آنا گرم چاہیے کہ تھنڈا چاہیے تو کہتی ہے چیسٹ رائٹ چیسٹ رائٹ چاہیے بچے بھی ہمیں کیا کیا سکھا رہتے ہیں ہم تو بچوں کو سکھاتے رہتے ہیں وہ ہمیں اس سے زیادہ سکھا رہتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ مٹھی بن رہی ہے نشان بھی رہ رہے ہیں مٹھی کے تو یہ پر فیکٹ ہے یہاں میں نے تیل بھی رکھ دیا ہے اور ماں اےر فرائر ہے تو اب اسے ہم پری ہیٹ کریں گے 400 فرنہائٹ and 200 سیلسیس for 3 منٹس تو جب تک ہم اس کے بالز بنا لیتے ہیں تو بس من پسند سا اس کے بنا لیں میں تو چھوٹے چھوٹے پسند ہے میں چھوٹے چھوٹے بنا لیتی ہوں اور سیم چیز آپ اون میں بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے اون کو بھی پری ہیٹ کر لیں جب 400 تیمپریچر پہ پہنچ جائے تو آپ اس میں یہ رکھ لیں تو اس طرح سے بڑی سی ٹریل رکھ سکتے ہیں اور یہ کیا انسٹینٹلی جھٹ پٹ ہو جاتا ہے چھوٹا سا تو اکثر ڈیمینڈ جو ہے نا وہ آج کل اےر فرائر کیے یا پرائر کیے دیکھیں ہمارا اےر فرائر پری ہیٹ ہو گیا ہے اس میں بولز ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا ٹری میں لگا لیں گے گریس کر لیں گے اور اب کباب رکھ دیں گے تھوڑا سا آئل سے بریش کر لیں گے اگین جو ہے ٹیمپریچر رکھ دیں گے چھوٹا سا ایک یہاں سے کباب کا پیس لے کے اس میں ڈالیں گے اوپر آ گیا تو آئل ریڈی ہے یہ دیکھیں فوراں اوپر آ گیا ہے تو یہ آئل جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہے فلیم لو ہی ہے جتی سپیس ہے اس حساب سے ڈال دیتے ہیں تو ابھی دو تین میریٹ اسے ہم ٹچی نہیں کریں گے اب فلیم کر دیتے ہیں میڈیم اور میڈیم لو کے درمیاں کیونکہ قیمہ گیا ایک ساتھ ٹیمپریچر تھوڑا سا ڈال ہو جائے گا تو اس کو تھوڑا تیز کر دیا ہے یہ جو میں بال بنا رہی ہوں آپ اس طرح سے بنا کے بھی فریز کر سکتے ہیں کھلے کھلے رکھ دیں فریزر میں اور جب تھنڈے ہو جائے جم جائے تو زپلوک بیگ میں ڈال دیں اور جب بھی بنا نہ ہو اس سے آدھر گھنٹے پہلے نکالے تو ہو جائے تو یا فرائے کر لیں یا پھر ایر فرائے میں کر لیں یا بند میں کر لیں لائف بیوڈیفل تین منٹ کی آس پاس ہو گئے تو چلے آپ اسے ہم تھوڑا ہلاتے جلاتے ہیں اس کو اچھے سے براؤن کریں گے مزیدار سا نومنٹ ہو گئے ہیں کھول کے دیکھتے ہیں اور اب کتنے خوبصورت لگ رہے اس کو اب ہم پلٹ دیں گے خوشبویں شاندار آ رہی ہے دونوں جگہ سے یہاں سے اور وہاں سے دونوں جگہ سے ہو گئے اگین اب رکھتے ہیں 400 پر پر 3 منٹس کبابوں کو ہلاتے ہیں جو لاتے ہیں دیکھیں کتنی خوش ہے کیا رہی ہے کہ کمپٹیشن ہے ہیلتی سے میرا ہیلتی سے میرا ڈیفنیٹلی آئی ویل وین ٹیسٹ میں ہو سکتا یہ بن ہو جائے ہیلتھ میں تو وہ بن ہو جائیں گے ہم تھوڑا یہ کھائیں گے تھوڑا وہ کھائیں گے دونوں کو خوش کر دیں گے اور ہم بھی خوش ہو جائیں گے دیکھیں کبابوں کو فرائے ہوتے ہوئے آلموسٹ ہو گئے ہیں نومنیٹ کی آس پاس تو چلے نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ لے لاتے ہیں جس کو میں نے اس طرح سے رکھا ہے کیونکہ یہ کیا ہے روکھیں بھی کھائے جا سکتے ہیں اس کو سینڈوچ بنا کے کھائیں بن کے ساتھ بڑا اچھا رکھتا ہے یہ ریڈ ٹیمیٹو کی چٹنی بھی لے لیے تو یہ بالے جو ہے اس میں ڈال دیتے ہیں ہی ساتھ بڑا zap Award اور اس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں کچھی مرچیں یہ حبی کو بہت اچھی لگتی ہے خاص ہوسے کباب ٹائپ کی چیز ہوتی ہے اس میں بن کے ساتھ ڈال کے چٹی اور ٹی بے اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ کچھی مرچیں ہیں اور نیبو ڈال کے دیکھیں یہ آرام سے ہم نے بارہ منٹ کے آس پاس فرائی کی ہیں سیکنڈ بیچ کو کیونکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ تھوڑا لو تھا تو سائز پہ اور ٹیمپریچر پہ ڈیپینڈ ہے دس سے بارہ میٹ آرام سے لگیں گے چولے کو کرتے ہیں بن ریڈی تو دیکھا کیسے جڈ پڑھ خوشبودار خطرناک سے ہمارے کچھگی میں کے ایک اپگریٹڈ کباب بن گیا ہے اور وہ بھی دو سٹائل میں تو چلیں میں ٹرائے کرتے ہوں اور آپ لوگوں بتاتے ہوں کہ لگ کیسے رہے ہیں تو یہ ٹیمیٹو کی چٹنی لے لیتے ہیں آپ کسی بھی قسم کی چٹنی لے سکتے ہیں چوکے میں چٹنی لور ہوں اثر وائز اس میں ضربت ہی نہیں ہے اور نیبو بھی ڈالیں گے اس میں اور اب دونوں لیں گے ٹھیک ہے ایک یہ لیں گے ایر فرائے کی اور یہ لیں گے چولے والی اور چیک کریں گے کل لگ کیسے رہے ہیں تو یہ ایر فرائے والی ہے ہم 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 دبانگ ہے ہم 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 آؤٹر لیئر جو ہے وہ کرسپی ٹائپ کی ہے اندر سے بہت پن چڑا خیدہ اور جو گول دنیا ڈال ہے وہ اس کا ٹیکچئر فلیور ہاتھ نہ آگیا اور اب ہماری فرائے کی بھی و آمی ج sic اس لنے فراک آپ کو جانا آئی کیا یاAA اور فрьم کریا اور ایک فرقasking ای mientras آپ کا جانا ڈانه ایتنی کرسپی نہیں ہے جتنی کی پرائے والی ہے از اوائز تیسٹ قطرناک ہے دونوں اور دونوں بنانے بنتے ہیں اب پھر یہ جو گولے بنائیں تو اس کو کچھے فریزر میں بھی رکھنا بنتا ہے اس طرح سپریٹ پلیٹ میں رکھ دیں جب جم جائے زپلوک بیک بھر لیں ایک کنٹینر بھر لیں یہ بنانا تھو کیا فرائے کر لیا اور ابھی تو اس میں ڈال کے کھائیں گے مرچوں کے ساتھ باقی مزہ آ گیا دیکھیں کتنے کم خریمے میں کتنی ڈھیر ساری بن گئے پوری آرمی کو فیٹ کرا سکتا ہے اتنا سارا ہے آپ لوگ رکھ دیں گے فریزر میں بہت عرصے تک آمائیں گے جب دل چاہے تھوڑا تھوڑا فرائے کر لیں تو چلے جلی جائیں بنائیں خوب مزے کریں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گی سمپل فن و خترناک ریسپی کے ساتھ لبیو آل بای اللہ حافظ